موسیقی کیونکہ کوئی بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے سرکاری عصر میں پچھلے پانچ سال کرنے سرکشا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گنڈا راج ختم کر دیا گنڈا راج ختم کرنے کا لوجیکی یہ ہے کہ سارے گنڈے جب بی جے پی میں چلے گئے ہیں ایک سمودہ ہے وہ ناراض اس بات پر کہ آپ نے جو بھی انکاؤنٹرز کریں وہ ہمارے ہی کریں سواغت ہے آپ کا فصل کرانتی نیوز چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ فضا کازمی اور آج ہم پہنچے ہیں باقپت ویدان سبھا شیطر میں یہاں ایک طرف آر ایل ڈی اور سپا کا گڑ بندن ہے تو وہیں بی جے پی بھی میدان میں ہے لیکن آج ہمارے بیچ ایک خاص شخصیت موجود ہے احمد حمید جی ان سے ہم جانیں گے کہ باقپت ویدان سبھا شیطر کا کیا محول ہے کیا رن نیتیاں ہیں اگر سپا اور آر ایل ڈی کا گڑ بندن چناوی بازی جیت چاہتا ہے اس بار آر ایل ڈی سپا کا محول جو ہمیں دیکھنے کو مل ہی رہا ہے لگتار ہم گراؤن پر فیلڈ ریپورٹنگ بھی کر رہا ہے جنتا کی جو جنتا کا مجاز ہے وہ بھی ہمیں جاننے کو مل رہا ہے سپا آر ایل ڈی کے پکش میں بھی کافی محول ہے تو سیدھا ہمارے بیچ موجود ہے سپا آر ایل ڈی کے امیدوار تو ہم پہلے تو سواگت کرتے ہیں ان کا بہت بہت ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے سر پہلا کوششن میرا آپ سے یہی ہے سپا اور آر ایل ڈی کا اگر گڑ بندھن کافی زیادہ چرچاؤں میں بنا ہوا ہے ہوا ایک کڑا امیدوار بھی مانا جا رہا ہے اس گڑ بندھن کو تو آپ امیدوار ہیں باقپت کی اس ویدان سبھا شیطرے سے محول کس طریقے سے بدل سکتا ہے آپ کے یہاں آنے سے دیکھئے کہ محول میرے آنے یا نہ آنے سے بدلاؤ نہیں لائے گا میں تو ایک امیدوار ہوں جس پہ بھروسہ اقیلیج جی اور جین جی نے کیا ہے بدلاؤ تو اس لئے آ رہا ہے کیونکہ جنتہ اوورال پریشان ہے سرکار نے پچھلے پانچ سال میں ان کو اتنا پریشان کر دیا ہے مہنگائی کو لے کر روزگار کو لے کر چکتسا کو لے کر شکشا کو لے کر کہ وہ خود ہی بدلاؤ چاہتی ہے ہاں میں یہاں پر ان کا ریپیسٹیٹر ضرور بن رہا ہوں دھرم کی راجنیتی بی جے پی کرتی آ رہی ہے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت تھلانے کا کام کافی سمیہ سے ہو رہا ہے اور گینیو اتر پردیش میں اگر بدلتی ہے اس بار پارٹی بدلتی ہے تو کیندر کے لیے دوہزار چوبیس میں چنوٹی بن سکتی ہے سپا اور آرلڈی کا گڑ بندھن تو کتنا چنوٹی پون مانتے ہیں کہ اتر پردیش کو جیتنا کتنا ضروری ہے تو اتر پردیش کو جیتنا تو ہر پارٹی جو سرکار میں سینٹر میں آنا چاہتی ہے اس کے لئے اتر پردیش ہمیشہ ایک امپورٹن سٹیٹ رہتا ہے بہت بہت بڑا سٹیٹ ہے ایٹی ایمپیز یہاں سے آتے ہیں اور جس طرح سے حالات ہو رہے ہیں تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ اتر پردیش میں بھاچپا کا صفائیہ ہونا ہے اور جس مددوں پہ ہونا ہے وہ مدد سینٹر میں بھی ہیں وہاں پہ بھی روزگار کے شوز ہیں وہاں پہ بھی لوگ ناراض ہیں سرکار سے تو چوبیس جب ہم بائیس یہاں پہ انشاءاللہ جیتیں گے تو چوبیس بھی ہمارے ہی حق میں رہے گا آپ اس ٹائپ پہ کیا رنیتیاں ہوں گی کیسا گڑ بندن ہوگا وہ تو تب چوبیس آئے گا دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ باقپت ویدھان سبح شیتر جو ہے وہ کافی زیادہ چرچاؤں میں رہتا ہے یہاں آر ایل ڈی جیان چودری نے سپا کے ساتھ گڑ بندن تو کر لیا ہے لیکن مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو آر ایل ڈی کے جار پوٹرز ہیں وہ ناراض ہیں پارٹی سے کتنی سچائی ہے اس بات میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ جو آر ایل ڈی کا ووٹر ہے جو بیس ووٹ ہے جاٹ وہ چودری صاحب کو واپس اپنے جسے کہتے ہیں چودرہ ہاتھ پہ چاتے ہیں اور جو مددوں پہ ہم لڑ رہے ہیں جو کسانوں کے مددوں پہ لڑ رہے ہیں مزدوروں کے مددوں پہ جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں تو سارے سواج ہیں اس میں جاٹ بھی ہیں تو وہ ناراض وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو الٹا چاہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں اور ہم ان مددوں پہ کام کریں جو کسانوں اور مزدوروں کے فائدہ کی ہو تو یہ تو آفواہ پھیلائی جائیں گی کہ آر ایل ڈی کا ووٹر ناراض ہے جین جی سے کس بات پہ ناراض ہوگا ہے وہ تو ان کی حق کی بات کر رہے تھا ناراض ہونے کا ایک ریزی نہیں نہیں ہے آر ایل ڈی نے جس طریقے سے آپ پر بھروسہ دیا ہے بھروسہ جتایا ہے تو آپ باقپت کی جنتہ کے لیے کیا ایسا میسج ہے یا پھر کیا بدلاو کی رننیتی آپ کی رہنے والی ہے وہ ذرا ہمیں بتائیے دیکھئے راشتر لوگدل کا ووٹر ہو یا باقپت کا ووٹر ہو وہ اس گھر سے ہمیشہ سے جڑا رہا ہے کیونکہ پانچ بار نواب صاحب والد جو ودھائک رہے اس میں دو بار تو وہ رہے کانگریس سے تب آر ایل ڈی تھی نہیں اس کے بعد آر ایل ڈی جب بنی ہے چودوی صاحب نے تو اس کے بعد تین بار لگتار وہ ریل ڈی سے ہی جیتے ہیں اور چودوی آخری الیکشن جس میں وہ ہار گئے تھے وہ بھی ریل ڈی سے ہی لڑے تھے تو ریل ڈی اور اس گھر کا تو بہت پرانا رشتہ ہے اور چودوی صاحب کا اور میرے فادر کا بہت اچھا ایک ایکویشن تھا اور بہت ساتھ ساتھ چلتے تھے تو بھروسہ تو جنتہ کو ہے ہی اور اگر میں آتا ہوں پاور میں جنتہ مجھے لاتی ہے تو بیسک مدد تو تو ہمارے پہلے سے ٹکٹ ہیں کیا کے مددوں پہ ہم لڑنا ہیں اس کے علاوہ دیکھیں مجھے ایک چیز پتا چلی ہے جیسے جیسے میں نے بھرمان کرا ہے کہ کچھ ہمارے گاؤں ہیں جہاں بہت اپروس سے باہر ہیں کیونکہ وہاں پہ سڑکیں تمیزیں نہیں ہیں آنا جانا مشکل ہے تو کسی بھی جگہ کو ڈیولپٹ ہونے کے لیے وہاں پہ کمیونیکیشن اور مومن ہونا ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں کی سڑکیں بنائی جائیں بہت سے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جو نوکری کرنے کے لیے دلی گازی آباد یا میرٹ جاتے ہیں لیکن سڑکیں اتنی بری ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی کمیونٹنگ کے سسٹم نہیں ہے بسز نہیں چلتی ہیں آٹوز نہیں چلتے ہیں لوگوں کو پھر کیابز لینی پڑتی ہیں جو بھی شہر ٹیکسیز یہاں چلتی ہیں یا اپنے ویرکل سے جاتا ہے موٹر سیکل اس میں گھڑوں میں کبھی کبھی حادثے ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسے بارش ہیں ابھی پتہ نہیں چلتا کہاں گھڑنے کچھ ہیں پہلے تو لوگوں کی جان اور سرکشہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمال آ جائے پھر جو مددے آتے ہیں کہ اب جیسی دو سال سے کوویڈ کے وجہ سے سکول نہیں چل رہے ہیں اب ان سکولوں کو چلنا تو پڑے گا کسی بھی طریقے سے چلنا پڑے گا تو گرمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے لئے آپ نے گریب آدمی جو بچار اپنے بچے کو پرائیمری سکول میں پڑا رہا ہے اس سے آپ یہ کہنے کہ آپ موبائل فون خرید کر آن لائن کلاسز کلنے وہ فون نہیں کر سکتا اگر اس کے بعد دو بچے دو الگ الگ کلاسز میں ہیں تو کیا وہ دو موبائل لائے گا اگر اس کے بعد تین ہے کیا تین لائے گا وہ کر نہیں سکتا سرکار کو کچھ فری موبائلز باتنے چاہیے یہ اگر سکول میں فزیکل ہونی چاہیے تو پر بچے بنائیں ٹیچرز کو کہیں کہ آپ ڈبل ٹائم کام کریں اب یہ ڈیفگل ٹائم ڈیفگل ٹھیکل تینگز ہف تو بی ڈن یہ تو منجھ کرنا پڑے گا اس طریقے سے ہم اپنے بچے کو پڑا ہی لکھائی سے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر کتنے بچے ہیں جن کی عمریں نکلتی جانے لیکن اسکول کی شکل تک نہیں دیکھئے اور پھر جو نوکریاں ٹک نہیں ہیں آپ کی کیونکہ کوئی بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے سرکاری اس میں پچھلے پانچ سال کے اندر سب سے بڑا مددہ یہی ہے کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے شکشک بھرتی گھوٹالا سامنے آیا تھا حال ہی میں اس میں بھی بڑا گھوٹالا ہوا شکشک لگتار لکناؤں میں دھرنے پر بیٹھے رہتے ہیں وہاں ان پر لاتھی ڈنڈے مارے جاتے ہیں تو کیا اس بار سپا یا آر ایل ڈی کی سرکار آنے کے بعد تبدیلیاں کس طریقے سے آئیں گی شکشکوں کی بھرتیاں ہوں گی جو خالی پر پڑے ہیں ان پر کتنی بھرتیاں ہو سکتی ہیں دیکھئے اکھیلے جی نے بھی کہا ہے اور جن جی نے بھی کہا ہے سب سے پہلے تو جو خالی جگہیں ہیں وہ بھر ہی جائیں گی پوری کی پوری کیونکہ جب تک آپ فل کپیسٹی پر کام نہیں کریں گے تو آپ کیسے پروگریس کسی کرے گا آپ کوئی چیز مسنگ رہ گی پھامیشا اور یہ جو شکشا مطر والا مسئلہ ہے اکھیلے جی نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان کو فل ٹائم اپلوئی اپلوئی منٹ دینی کی بات کری ہے کہ یہ وہ اب یہ کانٹریکٹ میں ہے تو کہنا ہے کہ ہم کانٹریکٹ میں رکھیں گے انہیں فل اپلوئی بنائیں گے تو اس کے وجہ سے ان کے اندر بھی اتصا بڑے گا وہ بھی پڑھائی لکھائی کی طرف جائیں گے اپنے سٹوڈنس کے ڈیفلیمنٹ کے لئے کام کریں گے اور پر دیرے دیرے سارا محول بہتر ہو جائے گا چناوی وعدے تو سب کر لیتے ہیں لیکن ان وعدوں پر کتنے کھری سرکاریں اترتی ہیں اب جیسے آپ مان لیجئے ابھی جو مددے ہیں بہت مددے ہیں لیکن مددوں میں سب سے زیادہ یوگی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گنڈا راج ختم کر دیا ہے اس پر انکش لگا دیا ہے یہاں پر بلکل بھی آپ کو سوویدھائی ساری مل جائیں گی محیلہ سرکشت ہے تو ایسا آپ کتنی حقیقت مانتے ہیں ان سب وعدوں میں یا دعوے میں دعوے ہی کہوں گا دیکھئے سب سے پہلی بات آپ نے کری تھی سرکشہ کو لے کر سرکشہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گنڈا راج ختم کر دیا گنڈا راج ختم کرنے کا لوجیکی یہ ہے کہ سارے گنڈے جب بی جی پی میں چلے گئے ہیں تو راج تو جنڈا راج تو ختم ہی ہو جائے گا کیونکہ سب کوئی نہ کوئی ودایق بن گیا ہے یا کوئی کونٹریکٹر بن گیا ہے یا کسی نے سردستے لے لی تو آپ نے ان کو تو ایک شیلڈ دے دی ہے تو انہیں تو آپ کاؤنٹ نہیں کرتے باقی ٹھیک ہے آپ نے کوئی قدم اٹھائے ہیں لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک سمودائے کی اوپر اٹھائے ہیں جیسے بہت سننے میں آتا ہے کہ جو ہمارے ایک سمودائے ہیں وہ ناراض ہے اس بات پر کی بھئی آپ نے جو بھی انکاؤنٹرز کریں وہ ہمارے ہی کریں ہیں بی جے پی میں بھی برہمان سمودائے جو ہے وہ خاصا ناراض ہے پارٹی سے کیونکہ برہمانوں پر دلیتوں پر اتیچار ہوئے ہیں کافی ان کا کہنا ایسا ہے کہ یوگی راج میں برہمان کافی ناراض ہے ان کے گھر توڑے گئے ہیں ان کی ذاتیاں کی گئی ہیں ان پر تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کی اگر یہی رنیتی یہی سخت رکھ رہا تو آنے والے ٹائم میں اس کا کیا فائدہ آپ کو آپ کی گھڑ بندن کی سرکار کو ہو سکتا ہے یہ فائدہ نقصان کی طرح سے نہ دیکھا جائے سے آپ یہ دیکھا جائے کہ اگر جیسے آپ نے تو الفاظ ہی بول دیا برہمان سماج تو اگر کسی بھی سماج کے اوپر غیر قانونی طور سے دباؤ بنایا جائے گا یا ان کی پریشان کیا جائے گا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن آڈر توڑے ہیں یہ گنڈے ہیں پر آپ اس کو کوٹ تک تو لے جائیے ہیں انکاؤنٹر کا کنسیپ سامنے میں نہیں آتا ہے انکاؤنٹر تو آج آپ نے کرا ہے کل کوئی سرکار آئے گی وہ اپنے حساب سے انکاؤنٹر کرے گی پھر لائن آڈر کہا رہا پھر یہ پورا کوٹ کا سسٹم یہ جوڈیسٹر سسٹم تو فیلیر ہو جائے گا تو یہ ہمیں فائدہ دے گی اس طریقے سے کہ یہ لوگ جب سیرلائز کریں گے کہ یہ سرکار بینہ وجہ بینہ کسی قارن کے آپ کے خلاف اٹھ رہے ہیں تو وہ اس سرکار کی طرح ضرور رہنا چاہے گی جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ تھوڑا لائن آرڈر زیادہ رہے گا دیکھیں کننا کسان باگ پچ سے سب سے زیادہ جھوڑے ہوئے ہیں کسانوں کی سمسیائیں بھی ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو کیا آپ کی رننیتیاں ہونے والی ہیں کسانوں کی سمسیائیں کو دور کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آخیلے جی نے ابھی اناؤنس کرا ہے کہ یہ چودہ پندرہ دنوں کے اندر پیمنٹ گننے کا گننہ سب سے بڑا ایشو ہے ویسٹین یوپی کا یہ سرکار جب آئی تھی بی جے پی اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ چودہ دن اندر پیمنٹ ہو جائے گی پھر پردان منطری جی ہو یا مکہ منطری جی ہو انہوں نے سٹیج میں لال کلے میں اور بہت بہت بڑے بڑے ریلیز میں ذکر کرا کہ ہم نے پیمنٹ کر دی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پر پاکپت زلے کے اندر یا زلے کے آس پاس آپ کے پاس 6-7 بڑے بڑے شگر ملز ہیں آپ وہاں سے پتہ لگا لیے کی طرح دوپی ایک ڈیٹھ سال کا تو ابھی تک بیک لک چل رہا ہے باکپت شگر مل جو آج تک آن ٹائم پیمنٹ کرا کرتی تھی اس نے بھی پیمنٹ میں ڈلے کرنا شکر دی جب سے بی جے بھی سرکار آئی ہے تو کہیں نا کہیں گرمنٹ کا انٹرفیرنس ہو رہا ہے جس کے وجہ سے پیمنٹ نہیں ہو رہی نہیں تو باکپت شگر مل تو کرتا ہی تھی اور جو پرائیویٹ والے ہیں اُن کے تو ڈیڑھ سال دو سال سے تو پھر آپ گھوشنا کسی چیز کی کرتے ہیں چودہ لاکھ کروڑ پیمنٹ کر دی جو بھی فگرز وہ بولتے ہیں تو جب ہمیں نہیں ملا تو دیا کسے آپ نے تو یہ سب جھوٹ ہیں تو فگرز ہیں جو یہ بول رہے ہیں اچھا آپ سے آخری سوال میرا یہی ہے کہ آپ فصل کرانتی کے مادھیم سے باکپت کی جنتہ کو کیا ایسا سندیج جینا چاہتے ہیں جو لوگ آپ پر ایک بار بھروسہ کرے اور یہاں کی جو تبدیلیاں ہیں یا آپ کی جو رڑنیتیاں ہیں وہ جنتہ تک بہت سکے دیکھیں میں فصل کرانتی کی طرف سے ایک میڈیم بنا کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا باکپت زلہ یا باکپت چھتر ویدہان سبھا یہ کسانوں کا ایلیا ہے تو جو بھی ہم فیصلے لیں گے اگر یہ موقع دیتے ہیں تو وہ کرشی کی طرف فائدے مند ہونی چاہیے کیونکہ جہاں پہ ہمارا 75-80% پاپلیشن صرف کرشی بھی ڈیپنڈنٹ ہے تو ہمارے سارے فیصلے ان کے حق میں ہونے چاہیے اب آپ بیج کو لے لیجئے خات کو لے لیجئے اس سب اترے مہنگے ہو گئے اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں ریڈیوز کرنا پڑے گا بجلی کے بل ریڈیوز کرنے پڑے گے جیسے اب یہ ہم نے وعدہ کر آئے کہ ٹیو بل کے بل نہیں ہوں گے یا 300 یونٹ تک بجلی کا بل نہیں آئے گا تو کیونکہ کرشان اپنی محنت سے اتنا تو کمالے اپنا گھر چلا لے نہیں تو اس کا پورا پڑتا نہیں ہے وہ تب بھی ڈیٹ میں چلے جاتا ہے پوری محنت کرنے کے باوجود تو یہ ہی فوکس رہے گا کہ 75% پاپلیشن اگر ہماری خوش ہے اور ایکوپٹ ہے تو باقی 25% ان سے ریلیٹڈ ہی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ سدھر جائیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ احمد حمید جی جنہوں نے بتائی کہ جو تمام صوبیدائیں ہیں وہ جنتہ کو پہنچانے کا یہ گڑ بندھن کی سرکار کس طریقے سے کام کرے گی کیا ان کی رڑنیتیاں ہوں گی اور آنے والے سمیں میں بی جے پی کو ٹکر دینے کے لیے یہ گڑ بندھن تو تیار ہی ہے فیلحال کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ابھی کے لیے اتنا ہی اور باقی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے فصل کرانتی کے ساتھ